بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک غیرتمند مسلمان نوجوان نے اس پر حملہ کر کے قرآن مجید کو بچا لیا اور اس کے جواب میں ناروے کی پولیس نے اس مسلمان نوجوان کو لاتو اور گوزو سے مارا اور اسے زمین پر گرا کر اسے ہتکڑی لگا دی اور اس خنزیر کو بھی گرفتار کر لیا تو دوستو اس ویڈیو کے بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج یہ ایک ٹرین بن گیا ہے یورپ اور امریکہ اور عیسائی اور یہودیوں کی طرف سے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنے جا رہا ہے ان کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے اور قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اور اس کے باوجود مسلمانوں کو ہی مورد الزام تہرائے جا رہا ہے انہیں کبھی دشتگرد کہا جا رہے اور کبھی ان پر الزامات لگا جا رہے ہیں اور ان کا جو ان کی جو تاریخ ہے روشن تاریخ ہے انہیں بیانک طور پر پیش کیا جا رہے ہیں دنیا کے سامنے اور انہیں دشتگرد اور لوگوں کو ان سے باقیدہ ڈھرائے جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان کب تک یہ ظلم سہتے رہیں گے کشمیر ہو یا سربیہ ہو یا پلسطین ہو شام ہو دنیا کے ہر گوشے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کبھی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے تو کبھی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے ان پر ظلم اور ستم کے پہال توڑا جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی انہیں دوشی ٹہرائے جا رہا ہے اس سے پہلے بھی ڈنمارک میں نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی ان کے نعوذب اللہ ان کے کارٹون بنے جائے تو ہمارا اس میں کیا کردار ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے کہ اس نوجوان کو خیراج عقیدت پیش کرے اسے سلام پیش کرے کہ اس نے جان جوکوں میں ڈال کر قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کی حلن کا قرآن مجید کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ قرار دی ہے اور وہ قرآن مجید ہی میں فرماتے ہیں کہ ہم ہی اسے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں تو اگر کوئی اس کی حفاظت کرے یا نہ کرے اس کی حفاظت اللہ رب العزت کے ذمہ ہے وہ انشاءاللہ قرآن مجید کی حفاظت فرمائیں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اس خنزیر جس نے قرآن مجید کی شان میں گستاخی کی اسے عبرت کا نشان بنائے اور پوری دنیا کو دیکھائیں تاکہ کل کوئی دوسرا اس طرح کی کوئی حرکت نہ کر سکے اور جو مسلمان نوجوان نے اتنی دلیری اور جوانمردی کا مظاہرہ کیا اللہ سے دعا ہے کہ اس کے درجات بلند کر دیں اور اسے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائیں جیتے جی اللہ اسے لمبی زندگی بھی عطا فرمائیں ہم تو صرف یہ دعا کر سکتے ہیں لیکن اصل میں ہمارا اب کیا کردار ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا کو ہم استعمال کرتے آ رہے ہیں فیس بک ہو یا وٹس اپ ہو یا یوٹیوب ہو تو ہمیں نہ صرف اس چیز کو اس واقعے کو ایک ٹرینڈ بنانا چاہیے باقاعدہ اس کی تشہیر کرنی چاہیے تاکہ پوری دنیا میں ناروے حکومت اور ان کی جو یہ شیطانہ کاروائی تھی اسے پوری دنیا باخبر ہو جائے کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ باقاعدہ جو شخص قرآن مجید جلا رہا تھا باقاعدہ اس کو سیکیوریٹی حاصل تھی پولیس ہلکار اسے گیرے میں لیے ہوئے تھے اور جب اس نے قرآن مجید کو نظر آتش کیا تو پولیس ان پولیس میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اسے روک تھا اور جب اس مسلمان نوجوان نے اس پر حملہ کیا تو اس مسلمان کو ہی زودکوب کی اور اسے ہتھ کڑی لگا دی تو ایک تو ناروے حکومت کی یہ کاروئی پوری دنیا کے سامنے آنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ناروے کی جو پرادکٹس پاکستان میں پوری دنیا میں فروخت ہو رہی ہے ان پر باقاعدہ پابندی لگائی جائے اور ہم بطور مسلمان یہ اہد کریں کہ آج سے جس چیز پر بھی میڈین ناروے لکھا ہو اس کا مکمل بائی کارٹ کرے اور اسے خریدنے سے انکار کر دے اس طرح ہم ناروے اور اس خنزیر کو انشاءاللہ سبق سکائیں گے اور انہیں ایک مسلمان ہونے کہناتے ہیں مسلمان کی جو شان ہے اس کی جو طاقت ہے اس سے باخبر کریں گے تو اس طرح ہی ہم اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں قرآن مجید کی خدمت کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ناروے تو جا نہیں سکتے اور وہ خنزیر ادھر آ نہیں سکتا تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ ناروے کی جو پرادکٹس ہیں اور جو مسنوات ہیں ان کی ان سے مکمل طور پر ایک مسلمان اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اس سے مکمل بائی کارٹ کریں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ